میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے چیئرمن جناب ریاض گرائی صاحب کی زمانت پہ رہائی ہوئی ہے اس مقدمے میں جو انتقامی کاروائی کے طور پہ عمران نیازی حکومت نے بنایا تھا اسی طرح اس وقت عمران نیازی حکومت نیب ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کے محکموں کے ذریعے مسلم لیگ نون کے ایمین ایز ایم پی ایز چیئرمن یونین کاؤنسلز بلدیاتی اداروں کے نمائندے اور ورکرز پہ نہ صرف جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے اوور ٹائم کام کر رہی ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے قومی اداروں کو پہلی دفعہ اس طرح سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بدنما روایت کام کر رہی ہے ہماری پانچ سال حکومت رہی ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں ہم نے کبھی ایف آئی اے کو کسی سیاسی مخالف کے خلاف انتقامی کاروائی کے لیے استعمال نہیں کیا تھا ہم نے کبھی انٹی کرپشن میک میں کو سیاسی مخالفوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا لیکن عمران احمد نیازی جس دن سے حکومت میں آئے ہیں انہیں صرف ایک فکر کھا رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف جھوٹے مقدمے اور انتقامی کاروائیوں میں ورلڈ ریکارڈ کیسے بنا سکتے ہیں عمران نیازی کو یہ فکر نہیں کہ ملک میں مہنگائی کتنی ہے انہیں یہ فکر نہیں کہ بیروزگاری کتنی ہے انہیں یہ فکر بھی نہیں کہ ملک میں غربت کے ہاتھوں غریب آدمی کی زندگی جہنم کیسے بن چکی ہے بجائے اس کے کہ عمران نیازی ملک سے غربت مہنگائی اور بیروزگاری ختم کرنے کے لیے اوور ٹائم کام کرے اس کی پوری صلاحیت اس کی پوری انتظامی مشینری سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے انتقامی مقدمے بنانے کے لیے اوور ٹائم کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی انہیں ان مقدمات میں موں کی کھانی پڑے گی لیکن میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسلم لیگی نون کے کارکن کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا وہ پہلے سے بڑا شیر بن کے سرخروع ہوگا ان بھونڈے ہتھکنڈوں سے نہ ہم دبنے والے ہیں نہ ہم جھکنے والے ہیں اب عمران احمد نیازی کو یہ کافلہ گھر بھیج کے دم لے گا انشاءاللہ چونکہ کرونا انیس ایک انسان کی جان لیتا ہے لیکن عمران احمد نیازی کی صورت میں جو کرونا اٹھارہ ہم پہ مسلط ہوا ہے اس نے پوری قوم کی جان لے لی ہے اس نے پاکستان کے کروڑوں عوام کو جیتے جی مار دیا ہے اس نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے اس نے سی پیک کا سودا کر دیا ہے لہٰذا اس اس عمران نیازی کے وائرس کو ختم کرنے کی ویکسین پی ڈی ایم ہے اور یہ پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو عمران نیازی کے وائرس سے نجات دلا کے دم لے گی میں اپنے اس بہادر چیئرمن کو سلام کرتا ہوں جس نے جھوٹے مقدمے کا سامنا کیا لیکن ان جھوٹوں کے آگے ان انتقامی سیاست کے متوالوں کے آگے یہ جھکا نہیں ہے اور کوئی نہیں جھکے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلے پڑیں گے روڑی حسن اقبال